آج بہت ضروری مددے پہ ہم سب لوگ چرچہ کر رہے ہیں ڈلی کے قانون ویوستہ کے اوپر اور یہ چرچہ کرنی پڑ رہی ہے اور سبھی ویدھائیگن اس کے بارے میں بہت چنتت ہیں آج سے دس سال پہلے ڈلی کے لوگوں نے ہمیں جمعیداری دی تھی کی کیجریوال جی آپ سکول بناو کیجریوال جی آپ اسپتال بناو کیجریوال جی آپ بجلی ٹھیک کرو کیجریوال جی آپ پانی ٹھیک کرو سڑکیں ٹھیک کرو ہم نے اپنی جمعیداری پوری کری ہم نے سکول اچھے کر دیئے ہم نے اسپتال اچھے کر دیئے دوائیاں ٹھیک کر دی ہم نے بجلی ٹھیک کر دی ہم نے کئی لاکھوں میں پانی ٹھیک کیا کئیوں میں باقیاں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ایک صدھار کی اور بڑھ رہا ہے سب کچھ ہم نے کئی سڑکیں ٹھیک کی کئی باقیاں وہ بھی کر رہے ہیں دلی کی جنتہ نے ان کو ایک ہی جمعیداری دی تھی دلی آدھا راجی ہے تو آدھی جمعیداری دلی سرکار کے پاس ہے آدھی جمعیداری کیندر سرکار کے پاس ہے تو دلی کی جنتہ نے بی جے پی کی کیندر سرکار کو جمعیداری دی تھی کہ بھئی دلی والوں کو سرکشہ پردان کرنے کا کام آپ کرو دلی میں قانون ویوسطہ لاغو کرنے کا کام آپ کرو اور کیندر سرکار میں جو کیندری ہے گرہ منتری ہیں امیت شاہ جی یہ جمعیداری ان کے کندھوں پہ آتی ہے کہ دلی کے اندر سرکشہ ہر ویکتی کو سرکشہ پردان کی جائے اور دلی کو سرکشت رکھا جائے یہ سیدھے سیدھے امیت شاہ جی کی جمعیداری ہے پچھلے دس سال سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے اور اب پچھلے کچھ سالوں میں تیجی سے دلی کی قانون ویوسطہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور سے دو ہجار انیس میں جب سے امیت شاہ جی گرہ منتری بنے ہیں تب سے دلی کی ویوسطہ اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ان سے دلی سنبھل نہیں رہی ہے دلی میں دلی کا بہت برا حال ہو گیا ہے دلی کی قانون ویوسطہ کا بہت برا حال ہو گیا ہے آئے دن مرڈر ہو رہے ہیں ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا وکیلوں کا کوئی بیان آیا ہوا تھا اندر گھسنے سے پہلے ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وکیل کہہ رہے تھے کہ سڑک کے اوپر ہاتھ میں موبائل فون لے جانا مشکل ہے آپ موبائل فون لے کے سڑک پہ نکل جاؤ دس قدم جاؤ گے کوئی نہ کوئی آپ کا موبائل فون چھین کے بھاگ جائے گا یہ حالت ہو گئی ہے دلی کے اندر ایکسٹوشن کی فیروتی کی کالز آ رہی ہیں لوگوں کو اوپن گینگ وار کھلے ہم شوٹ آؤٹ چل رہے ہیں جو فلموں میں دیکھا کرتے تھے وہ آج دلی کا حال ہو گیا ہے کھلے ہم شوٹ آؤٹ چل رہے ہیں فیروتی کی کال آ رہی ہے کڈنیپنگز ہو رہی ہیں دلی کے اندر محلاؤں کا کڈنیپ کر کے بلاتکار کر دیتے ہیں مرڈر کر دیتے ہیں میں یہ ایک اخبار لے کے آیا ہوں یہ بہت نامی گرامی انگریزی کا اخبار ہے دیش کا یہ پورا اس کے اندر یہ دلی کی قانون ویوستہ کو لے کے چھپا ہوا ہے گینگز انٹر دا نیبر ہور آپ کے پڑوس میں گینگ وار شروع ہو گئے ہیں اس میں اگر آپ تین چاری رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ پڑھ کے تیرہ ستمبر کو گریٹر کلاش گریٹر کلاش دلی کی سب سے میں کہوں گا سمبرانت امیر کولونی ہے گریٹر کلاش میں تیرہ ستمبر کو ساڑھے دس بجے رات کو ایک جم اونر نادر شاہ جو کی بہت بڑا بزنس مین تھا اس کو کتھت طور پہ لارنس بشنوئی کے ایسوسیئیٹس نے گولی مار کے اس کی سریاں سڑک کے اوپر ہتیا کر دی بیس ستمبر کوئی گریٹر کلاش میں ایک میوزک کنپوزر تھا امن بطرہ اس کو ایک لارنس بشنوئی کے کتھت طور پہ ایک ایسوسیئیٹ کی کول آئی پانچ کروڑ روپے فیروتی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ستمبر کے مہینے میں اس سینک فارمز میں گودارہ کولز ایسینک فارمز گودارہ گینگ کا کوئی آدمی سینک فارمز میں ایک بیلڈر کو کول کرتا اور پانچ کروڑ روپے کی فیروتی مانگتا اور کہتا ہے نہیں تو اس کے کونسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے تیس ستمبر کو وسنت ویہار میں ریال ایسٹیٹ ڈیولپر گیٹس او وٹس اپ کول فرم ایمان کلیمگ تو بی یو ایس بیس گینگسٹر اور لورنس بشنوی ایسوسیئٹ گولڈی برار اور دو کروڑ روپے کی فیروتی مانگی جاتی ہے اس ریال ایسٹیٹ ڈیولپر سے چھبیس ستمبر کو نارائنا میں بیس راؤنڈ آف بولٹس چلتے ہیں ایک لگشری کار شو روم میں اور شوٹرز پیچھے اپنے ایک نوٹ چھوڑ جاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے بھاؤ گینگ اٹھارہ جون کو برگر کنگ راجوری گارڈن ساڑھے نو بجے رات کو تھٹی نائن راؤنڈ آف گولیاں چلائی جاتی ہیں امن جون کے اوپر اس کو مار دیا جاتا ہے لورنس بشنوی کے رائیول ہیمانشو بھاؤ کی جات طرف سے سرائے کالے خان میں اوور اڈزن شوٹس رنگ آؤٹ از اٹیم آف ڈیلی پولیس پرسیوٹ تو مین ایلیجیڈلی اسسوسیئیٹ یہ لورنس بشنوی گینگ نے ہنگامہ مچا رکھا ہے اور یہ سابرمتی جیل میں قید ہے لورنس بشنوی جو کی گجرات کے اندر ہے اور جو کی بی جے پی کے اس کے اندر آتا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ لورنس بشنوی وہاں سے ڈیلی کے اندر ایکسٹوشن ریکٹ کیسے چلا رہا ہے چھبیس اکٹوبر بمبینہ گینگ فائرنگ آؤٹسائیڈ اپ بزنس مینز ہاؤز ان پیتم پورا روپیز 10 کروہ ایکسٹوشن اماؤن سوٹ نومبر 7 کپل سانگواز نندو گینگ شوٹرز فائرد آؤٹسائیڈ آئیپر مارکت ان پشچم ویہار ساؤوٹ ویسٹ ڈیلی فائرنگ اٹ موٹر شاپ ان نجفگاڑ نومبر 5 جتندر گوگی گینگ فائرنگ آؤٹسائیڈ پلائی وود شاپ ان لانگلوی فائرنگ اٹ پرپرٹی ڈیلرز آفیس ان الیپور اگست کے مہینے میں انمول بشنوی گینگ led by lawrence's brother شادرہ بیش جویلر alleges the gang demanded 2 crore rupees in ransom ہمانشو بھاو گینگ نارائنہ بزنسمن claims that on august 14 he got extortion call from a person claiming to be بھاو دوارکہ property dealer claims he received extortion call from بھاو on august 15 فروری کے مہینے میں firing by two men outside a jeans trader's house in یمنا ویہار December 23 lawrence بشنوی گینگ two shooters fire at house of liquor baron former emilie deep ملوترین چل کیا رہا ہے ڈلی کے اندے امید شاہ کر کیا رہے ہیں کہاں ہے امید شاہ پوری ڈلی کو انہوں نے gang war کے اوپر گینگ گینگز کو ساپ دیا جیسے کی پوری ڈلی اب گینگز چلا رہے ہیں انہوں نے ڈلی کا برا حال کر کے رکھ دیا ان سے ڈلی سنبھل نہیں رہی ہے میں ابھی ایک مہینہ پہلے نارائنہ میں ایک دکان والے ہیں روشن لال جی نانگلوی ساری نانگلوی نانگلوی میں ایک دکان والے ہیں روشن لال جی انہوں نے آٹھ بجے صویرے دکان کھولی اور سوہ نو بجے دو موٹر سائیکل پہ سوار آئے اور ان کی دکان کے اوپر انہوں نے انداد اند گولیاں فائرنگ کرنی چالو کر دی میں ان سے ملنے کے لئے گیا فرسوں انہوں نے بجے پی والوں نے میرے کو وہاں جانے نہیں دیا انہوں نے میرے کو رستے میں روک لیا میں امیت شاہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کیجری وال کو مت رکو کرائم کو رکو اپراد کو رکو میرے کو رکنے کی کیوں جرورت پڑی اس لئے جرورت پڑی کیونکہ یہ چھپانا چاہتے ہیں اپراد چھپانا چاہتے ہیں یہ کرائم چھپانا چاہتے ہیں اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہوتا کیا جرورت تھی میرے کو روکنے کی آج انہوں نے پوری دنیا کے اندر آج دلی کو گینگسٹر کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کون آئے گا دلی کے اندر اگر اس طرح سے بے پوری دلی کے اندر گینگسٹر کھولے ہم گھومیں گے اور یہ ان کے گھر کے کچھ امیت شاہ جی کے گھر کہ چند کلومیٹر کے دائرے میں ہو رہا ہے بیس سے تیس کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہو رہا ہے گوویند پوری میں تیس نومبر کو پولیس کونسٹیبل کرن پال اٹھائیس سال کا کرن پال تھا اس کی چاکو گود گود کے ہتیا کر دی گئی امیت شاہ جی کے گھر سے تیرہ کلومیٹر کی دوری پہ اکتیس اکتوبر کو فرش بازار میں گینگ وار ہوا جس میں دو لوگ مارے گئے شوٹنگ میں ساڑھے چودہ کلومیٹر امیت شاہ جی کے گھر سے دوری پہ اکیس اکتوبر کو کرول باغ میں ایک مہیلہ کو کڈنیپ کر کے اس کا بلاتکار کر دیا گیا ماتر نو کلومیٹر کی دوری امیت شاہ جی کے گھر سے آج ہر بزنس مین اور ہر مہیلہ ڈرے ہوئے ہیں بزنس مین کے ساتھ موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس کال آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اتنے پیسے یہاں پہنچا دے اور خبردار یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو وہ سارے آکڑے ہیں جو پولیس کے ریکارڈ میں ہیں اس سے تین چار گناہ آکڑے تو وہ ہوں گے جو پولیس کو بتائی نہیں بزنس مین نے کس کے ہر کال آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اتنے کروڑ روپے وہاں پہنچا دے اور پولیس کو مت بتائی ہو خبردار جو پولیس کو بتایا تو تیرے پھلانے پھلانے کو مار دیں گے آدھے سے زیادہ لوگ تو بتاتی نہیں ہے اور پھر اگر وہ پیسے نہ پہنچائے تو اگلے دن اس کے دکان کے اوپر کوئی فائرنگ کرنے پہنچ جاتا ہے پورے دلی کے اندر ایک ایسی سائیکل بن گئی ہے بزنس مین بزنس چھوڑ چھوڑ کے دلی کے باہر جا رہے ہیں بچے بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو بچے بے روزگار ہو رہے ہیں وہ اب ان شوٹروں اور گینگسٹرز کے ساتھ جوائن کرتے جا رہے ہیں سترہ سترہ سال کے بچے پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار روپے کے اندر گولی باری اور شوٹ آؤٹ اور مرڈر کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں دلی کے اندر یہ ایسی خطرناک سائیکل دلی کے اندر بنتی جا رہی ہے جس کو دیکھ سن کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لورنس بشنوئی کون ہے امید شاہ جی کو بتانا پڑے گا کہ لورنس بشنوئی کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے کھلے عام سنرکشن دے رکھا ہے وہ کیول بھارت بھارت نہیں پوری دنیا کے اندر وہاں سے پورے اپنا اپنا سارا کام چلا رہا ہے سابرمتی جیل سے کیسے چلا رہا ہے وہ اس کو کیا کیا سو بدھائی دی جاری ہے سابرمتی کی جیل کے اندر دلی کے اندر وہ کر رہا ہے کینیڈا کے اندر کر رہا ہے امریکہ کے اندر کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے وہ کیا اسے بی جے پی کا سنرکشن ملا ہوا ہے امید شاہ جی کو جواب دینا پڑے گا کہ اپرادی اتنا بے خوف کیوں ہو گئے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے میٹنگ لیے دکھاوہ کرنے کے لیے دلی پولیس کے افسروں کے پچھلے شکروار کو آئے تھے یہاں پہ دلی پولیس کے ایڈکوارٹر پہ آکے کہتے ہیں زیرو ٹالرنس کرنا ہے کہاں زیرو ٹالرنس اب یہ باشن باجی سے کام نہیں چلے گا زیرو ٹالرنس کہاں زیرو ٹالرنس ہے پوری دلی کے اندر گینگسٹرز کا راج ہو گیا ہے ایک بزنس میں نے بتایا کہ جب اپنا سالانہ وہ بناتے ہیں اب انہوں نے پروٹیکشن منی بھی اپنا ڈالنا چالو کر دیا سال کا ایکاؤنٹ بناتے ہیں نا یہ بچارے اپنا پروٹیکشن منی بھی ڈالنا چالو کر دیا ہے ایک گریٹر کلاش کا ایک ویپاری ہے اس نے بتایا ان کا پشتینی دھندہ تھا باپ دادا پڑ دادا کا دھندہ تھا اتنی فیروتی کی کالز آئی اتنی فیروتی کی کالز آئی بند کر دیا انہوں نے دندا کیسے لوگ دندا کریں گے دلی کے اندر کیسے لوگ جیئے گے دلی کے اندر NCRB کا ڈیٹا ہے پچھلے ایک سال کے اندر کیڈنیپنگ کی گھٹنائیں 40% بڑھ گئی ہیں دلی کے اندر اور فیروتی اور وصولی کی گھٹنائیں 55% بڑھ گئی ہیں دلی کے اندر بشنوئی گینگ بھاؤ گینگ نندو گینگ بوانا گینگ گوگی گینگ تاجپوریا گینگ مہل گینگ لگ بگ درجن بھر گینگ دلی کے اندر ہیں کوئی بتا رہا تھا انہوں نے اپنے ایریا باتے میں پتہ نہیں ایریا باتے میں کیا انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن پوری دنیا کو بتائے سارے اخبار والوں کو بتائے کیا چل رہا ہے امیت شاہ جی کو نہیں بتا کہ دلی میں کیا چل رہا ہے امیت شاہ جی سوئے میں ہیں موک بن کے دیکھ رہے ہیں وہ سیکڑو شوٹر کھلے آم گھوم رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے شوٹنگ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنا کے اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے خوف پیدا کرنے کے لیے دہشت پیدا کرنے کے لیے اور کھلے آم چنوٹی دے رہے ہیں ڈلی پولیس کو کھلے آم چنوٹی دے رہے ہیں آمد شاہ کو جو کرنا ہے کر لو اور یہ چک بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے کس کے پاس جائے ڈلی کی جنتہ سرکشہ کس سے مانگے ڈلی کی جنتہ 28 ستمبر کو 24 گھنٹے میں تین الگ الگ جگہ گولی باری کی گھٹنا ہے گھٹی ہیں ڈلی کے اندر تین الگ الگ جگہ گولی باری کی گھٹنا ہے نرینہ میں کار شوروم کے اندر گولی باری کی گھٹنا گھٹی ساؤتھ ویس ڈیلی میں ایک ہوتل کے اندر گولی باری کی گھٹنا گھٹی ایک مٹھائی کی دکان کے اندر گولی باری کی گھٹنا گھٹی چل کیا رہا ہے دلی کے اندر گیارہ گینگ سکری ہیں ویپاریوں نے ساؤتھ ویس ڈیلی لے لو دوارکہ لے لو گریٹر کے لاش لے لو علی پور لے لو نانگلو ہی لے لو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں نومبر کے فرسٹ ویک میں ساتھ الگ الگ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں کروڑوں روپائی کی فیروتی مانگی گئی ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق ابھی تک اس سال میں ایک سو ساٹھ فیروتی کی کال آ چکی ہیں جو کہ لگ بگ ہر دوسرے دن ایک کال آ رہی ہے ہر دوسرے دن ایک فیروتی کی کال آ رہی ہے اور دلی پولیس کے اپنے ریکارڈ کے حساب سے پچھلے سال سے ڈبل ہو گئی ہے یہ گھٹنا ہے تو امید شاہ جی سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ زیرو ٹولرنس کے کھوکھلے بھاشنوں سے کام نہیں چلے گا جب دلی کو سرکچہ کی ضرورت تھی تب امید شاہ جی راجلیتی کر رہے تھے جب دلی کے ویپاریوں کو سرکچہ کی ضرورت تھی تب امید شاہ جی کھوکھلے وادے کر رہے تھے اور جب ہماری دلی کی ماں گینگ وار میں اپنے بچوں کو کھو رہی تھی تو امید شاہ جی جا کے چناوی ریلیاں ٹینڈ کر رہے تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں امید شاہ جی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کتنی اور موت کے بعد آپ جاگو گے کتنے اور ویپاری دلی چھوڑ کے جائیں گے جس کے بعد آپ کی نیند کھولے گی اب دلی کی جنتہ سرکشہ کے لیے کس کے پاس جائے یا تو آپ جاگ جاؤ یا دلی کی جنتہ کو پھر کچھ کرنا پڑے گا آپ کو جگانے کے لیے